اور ناظرین آئی جیسین کلیم امام بھڑک اٹھے کراچی میں ایک تقریب سے خیتاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا اس تقریب کو آخری تقریب سے منصوب کیا جا رہا ہے جو سرہ سر غلط ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں جائیں گے اگر گئے بھی تو ہاتھی سوالاک کا ہی رہتا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں بیرو چیف کراچی کرن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں کرن آگا کیجئے گا یہ تقریب سجائی کس لیے گئی تھی اور کیا گفتگو رہی کیا لگ رہا تھا کہ ذہنی طور پہ اب آئی جیسین تیار تو دکھائے دے رہے ہیں ماں سے جانے کے لیے جی برکل یہ تقریب شہدہ کی فیملیز کے حوالے سے رکھی گئی تھی جو پولس کے شہدہ ہیں ان کی فیملیز کے حوالے سے ایک تقریب تھی جس میں جو ہے آئی جیسین جب ڈائیس پر آئے تو انہوں نے جو خطاب کیا اس میں اپنی تبدیلی کے حوالے سے انہوں نے کافی ساری باتیں کی پہلے تو یہ ماننے سے بھی انکار کیا کہ ان کی ٹرانسپر ہو رہی ہے اس خبر کی بھی انہوں نے تردید کی کہ وہ کہیں نہیں جا رہے وہ ابھی یہیں پر ہی ہیں اور اگر وہ گئے تو وہ پھر اپنے مقدر سے جائیں گے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اتنی آسانی سے کہیں جانے والا نہیں ہوں دائریکٹ جو ہے انہوں نے نشانہ بنایا اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ سازش ہوئی ہے تاہم اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سنگارمنٹ کی جانب سے بھی ریاکشن جو ہے وہ سامنے آیا اور اب آئی جی سنگ کے جانب سے ایک وضاحتی بیان آ رہا ہے کہ ان کی بات کو توڑ مرور کر پیش کیا گیا جبکہ جو بات بھی انہوں نے ڈائیس پر آ کر کی ہے وہ تمام تر اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب سے سنگ حکومت اور سنگ پولس کے درمیان ایک تنازہ کھڑا ہوا تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا تھا کہ خاموشی اختیار کی بھی تھی آئی جی سنگ نے میڈیا پر کوئی بیان نہیں دے رہے تھے لیکن آج جب سبر کا پیمانہ ان کا لبیز ہوا ہے تو انہوں نے میڈیا پر آ کر بات کی ہے اور سنگ حکومت نے جس طرح آئی جی سنگ کی تبدیلی کی بات کی آج اس کا انہوں نے ایک جواب دیا ہے سنگارمنٹ کو اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ کہیں نہیں جا رہے ابھی ان کا ٹرانسپر نہیں ہوا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے افسران کو بھی کہا کہ آج کی جو تقریب ہے اسے ایسے شنگ کیا جا رہے کہ جیسے وہ کوئی فیبل تقریب ہو ان کی جبکہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے کرن ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے سابق آئی جی پولس احمد نسیم صاحب سے احمد نسیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آپ فرمائیے گا کہ آئی جی سینگ کو اس قدر سخت باتیں کرنے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی ہے کیا عہدے پر موجود افسر کو ایسی گفتگو زیب دیتی ہے میں سازشوں کا تذکرہ کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے وہ باتیں نہیں سنی میں تو اصولی بات کروں گا کہ آئی جی کے عہدے کی میار تین سال ہونی چاہیے اور اس میں کوئی کموی بیشی نہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ یکسوی سے کام کر سکے پیچھے دو سال سے آپ دیکھیں کے پی کے میں بھی چار آئی جی بدلے ہیں چیف سیکٹری بھی اتنے ہی بدلے ہیں پنجاب میں پانچوں آئی جی ہے تو اس طرح سے سن میں بھی جو آئی جی رہے ہیں وہ عدلیہ کے بلبوتے پر رہے ہیں ورنہ اگر اکومت کی مرضی میں رہتے تو وہ اب تک وہ کئی تنسر ہو چکے ہوتے تو اس سے زیادہ وہ کام کیا خواک کریں گے اس آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کل ہے کہ نہیں کرے گا اور اپنے افسروں کو جاننے کا اسے موقع نہیں ملتا اسے اس کی تنسر ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے یہ اس سے ملک میں لا ان آرڈر کی سوٹیاں خراب ہوتی ہے پہلے ہی ہمارے راز کونٹ سے ٹھیک ہیں کہ جو ہم پید رپیر تنسر کر کے اس سے سوٹیاں کو مزید بگاڑ رہے ہیں تو یہی میری قدارش ہے کہ جو آدمی لگائیں پہلے تحقیق کر لیں اس کی جان پھٹک کر کے اس کو لگائیں اور اس کے بعد جب وہ لگا دیا جائے تو اس کو پھر ایک میاد تنیور دی جائے تاکہ وہ کام کر سکے اور ساتھ اس کو آتھارٹی بھی دی جائے اور رسپانسیبیٹی بھی دی جائے آتھارٹی اور رسپانسیبیٹی بھی برابر ہونی چاہیے شکریہ جی ٹھیک ہے احمد نصیم سابق آئی جی سندھ پولیس ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتا رہے ہیں یادگار شہدہ کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا کراچی میں جہاں پر آئی جی سندھ کلیم امام کی جانب سے کہا گیا کہ میرے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں اور میں ان سازشوں کو بے نقاب ضرور کروں گا اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آئی جی سندھ کلیم امام کو ہٹایا جا رہا ہے اور ان کی جگہ پر مشتاق مہر کا نام جو ہے وہ اس وقت زبازد عام ہے اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن بھی بازابطہ طور پر جاری کر دیا جائے گا موسیقی